موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کچھ عرصے سے ایک ٹاپک سرکولیشن میں ہے ہر تھوڑے دنوں کے بعد اس پر ویڈیوز بنتی ہیں کہ قیامت کب آئے گی ہمیں معلوم چل گیا ہے سات فروری دو ہزار ستائیس کی تاریخ دی جاتی ہے اور گرہنوں سے چاند گرہن سورج گرہنوں سے اس کا تعیون کر کے لوگوں کو یہ انفرمیشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سات فروری دو ہزار ستائیس کو قیامت آئے گی حالانکہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اس طرح کی باتوں پر مسلمان کیسے کان دھر سکتا ہے اچھا اور ایک مسلمان اس طرح کے معاملے میں ویڈیو کیسے بنا سکتا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا حالانکہ قرآن کریم اس پر کتنا واضح ہے اس پر مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کئی مقامات پر قرآن مبارکہ اسی طرح قرآن مبارکہ کئی مقام پر اور حدیث مبارکہ بھی کئی مقامات پر اس بات کو بتاتی ہے کہ قیامت کا معاملہ ایسا ہے بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اللہ کو خبر ہے کہ کب آئے گی قیامت اسی طرح قرآن فرماتا ہے قیامت کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی اس قامت کا کون سا وقت ہے کہہ دیں اس کی خبر تو میرے رب ہی کے ہاں ہے وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر دکھائے گا وہی دکھائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے کہہ دیں کہ مجھے خبر نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لئے میرا رب کوئی مدت ٹھہراتا ہے اسی طرح قرآن میں فرمایا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو اس کا منتحہ یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے اسی طرح قرآن فرماتا ہے سورہ ملک میں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينَ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا کہ اگر آپ سچے ہیں کہ اس کی خبر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت آئے گی تو اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں کب آئے گی تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں اِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينَ تو کئی مقامات پر قرآن کریم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں کیوں لِتُجَزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَاتَ کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے تو یہ تو معاملات ایسے ہیں کہ بڑے واضح ہیں قرآن کریم میں اور بہت سارے مقامات ہیں اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے اچھا تو علم اللہ تعالیٰ کو ہے اس نے مخلوق پر اس علم کو عیاء نہیں کیا جب عیاء ہی نہیں کیا تو مخلوق کیسے کہہ سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہنے والا جھوٹا ہے اور جھوٹ سنسنی پھیلا رہا ہے اور جھوٹ کا ملبہ ہے اچھا دوسری چیز اگر آپ کو کچھ اور دلیلیں دوں سات فروری دو ہزار ستائیس سنڈے کا دن پڑتا ہے جبکہ احادیث مبارکہ میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ قیامت تو جمعہ کے روز قائم ہوگی میں آپ کو اس زمن میں چند احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا ہے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی میں ان کا انتقال ہوا اسی میں سور پھنکا جائے گا اور اسی میں لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اس روایت کو امام ابی داود نے کتاب الصلاة میں اس کی تخریج کی ہے امام نسائی نے کتاب الجمعہ میں اسی طرح امام دارمی نے کتاب الصلاة میں امام محمد بن حمل نے المسند میں امام حاکم نے المستدرک میں اور امام حاکم کہتے ہیں کہ هذا حدیث صحیح على شرط البخاری یہ امام بخاری کی شرائط پر درجہ صحیح کو پہنچتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جانور جمعہ کے دن جب صبح ہوتی ہے حتی کہ سورج تلو ہو جائے اس کی چیخ نکلتی ہے قیامت کے خوف سے مگر جن و انس ان کے سامنے دنیاوی کساوت اور ایمان بالغیب وغیرہ کے پردے ہیں اس لیے یہ مستثنہ ہیں اس روایت کو امام ابی داود نے روایت کیا امام نسائی نے روایت کیا ہے امام مالک نے الموتہ میں امام احمد نے المسند میں تو کئی کتوب حدیث میں روایت آتی ہے پھر حضرت لبابہ بن عبد المنظر یہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مقرب فرشتہ کوئی آسمان کوئی زمین کوئی ہوا کوئی پہاڑ اور کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو اس روایت کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے امام احمد نے روایت کیا ہے ابن ابی شیبہ نے ابن مردویہ نے کئی کتوب میں حدیث میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے تو بارال اس سے یہ تعین تو ہو گیا کہ جمعہ کا دن ہوگا سنڈے کا دن نہیں ہو سکتا اب وہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت حالات تو ایسے ہوں گے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکے گا کہ قیامت قائم ہونے والی اور قیامت قائم ہو جائے گی تو اس زمن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنے سے وقت میں قائم ہو جائے گی کہ جب دو شخص اپنا کپڑا آپس میں پھیلا رہے ہوں گے ابھی اس کا سودا نہیں کر پائیں گے اور نہ اس کو لپیٹ پائیں گے اور قیامت اتنے سے وقت میں قائم ہو جائے گی کہ آدمی اپنے حوز کی ٹنکی وغیرہ کو چونہ کر رہا ہوگا مگر اس کا پانی نہ پی سکے گا اور اتنے سے وقت میں قیامت قائم ہو جائے گی کہ آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دو کر مڑے گا مگر اس کو پی نہ سکے گا اور قیامت اتنے میں قائم ہو جائے گی کہ آدمی نے اپنے مو کی طرف لقمہ اٹھایا ہوگا مگر اس کو کھا نہیں سکے گا تو قیامت تو ایسے قائم ہوگی کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور پھر یہ جو روایت میں نے آپ سے ابھی شیر کی ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا رقائق میں اور پھر الفتن میں پھر امام مسلم نے اس کو الفتن میں و اشراط الساعہ میں روایت کیا امام احمد نے تو درجہ صحیح کی متفقن علیہ یہ روایت ہے تو اس زمن میں اور بہت ساری تفصیلات ہیں جن کو ہم اگر غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ یہ معاملات اس قریب وقت کے نہیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کے دیکھیں قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں کچھ بڑی نشانیاں ہیں علامات سغرا چھوٹی نشانیاں علامات کبرا بڑی نشانیاں تو چھوٹی نشانیوں میں سے باز پوری ہو چکی ہیں مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست مبارک شق قمر سرزمین عرب میں نہروں اور ہریالی کی پیش گوئی یہ کسی حد تک پوری ہو گئی ہے اور بہت ہی جا رہی ہے مستقبل قریب میں بڑی تیزی سے پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کچھ علامات ابھی پوری ہونے والی ہیں جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی مثلا دریائے فرات میں سونے کے پہاڑ کا ظہور زلزلوں کی کسرت اور خصف اسی طرح مسخ اور قضف یہ مختلف علامات سغرا اچھا بڑی نشانی علامات کبرا کاغاز شام و دمشق کے مقام اعماق یا دباق یہ دو ہیں جن پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان خور ازمارکہ یہ علامات کبرا ہے جس میں اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا اس مورکے میں فتح کے بعد اسلامی لشکر عیسائیوں کے مرکز روم کو فتح کرنے کے لئے نکلے گا مورکہ روم سے قبل امام مہدی جو محمد بن عبداللہ محمد ان کا نام ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا امام مہدی پر ایک پوری سیریز موجود ہے میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور مزید بناوس پر کام جاری ہے تو اگر آپ اس میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس سیریز کو وزٹ کر سکتے ہیں تو بہرحال عیسائیت کا یہ سب سے قدیم اور مضبوط قلعہ انہی کے قیادت میں فتح ہوگا امام مہدی کی قیادت میں روم کی فتح کے بعد اسلامی لشکر ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا ہوگا کہ یہودیوں کے مسیح معود یعنی دجال اخبر کے ظہور کی خبر پھیل جائے گی اور مسلمان روم سے بھاگم بھاگ دمشق واپس آئیں گے اور دجال کی خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے دجال مسلمانوں کے دین و ایمان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہ ہوگا صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اچھا لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی اس کے حکم سے بارش برزے گی زمین سے نہ باتا دگیں گے جانور موٹے تازے ہو جائیں گے ان کا دودھ زیادہ ہوگا زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنے خزانے باہر نکال دے گی قہد کا حکم دے گا تو قہد پڑ جائے گا آدمی کو قتل کرنے کے بعد زندہ ہونے کا حکم دے گا تو زندہ ہو جائے گا اس طرح کی غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں مجھے اپنا رب مانو ضعیف الایمان اسے اس پر مجبور ہو جائیں گے اور بے شمار مسلمان اس کے اختیارات سے مروب ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور اسے اپنا رب مان لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی اپنے ماننے والوں کو وہ جنت میں بھیجے گا حالانکہ وہ اصل میں جہنم میں جانے والے ٹھہریں گے روز محشر میں اور نہ ماننے والوں کو یہاں تو جہنم میں ڈالے گا اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیونکہ یہاں آزمائش میں پورے اترے اچھا اسی طرح فرمایا کہ خبردار اپنے آپ کو حلاکت پہ نہ ڈالنا ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کی آگ ٹھنڈا اور شینی پانی ہوگا لہذا جو اس صورتحال سے دوچار ہو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی کہ اس کی نعمتوں کو نہ لے اس کے برخلاف جائے اچھا دجال بڑی تیزی کے ساتھ چالیس روز کی مدت میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا اچھا یہ چالیس روز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہوں گے پہلا روز ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا روز ایک ماہ کے برابر ہوگا تیسرا ایک ہفتے کے برابر ہوگا اس کے بعد باقی ایام معمول کے مطابق ہوں گے اور اس طرح یہ چالیس روز موجودہ حضاب سے ایک سال دو ماہ اور دو ہفتے کے برابر ہوں گے جس پر پھر علماء نے بازابتہ اپنی تحقیق کیے میں آپ کو یہاں پر خلاصے بتا رہا ہوں یہ تمام معاملات میں مختلف دروس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں بہرحال یہ مذکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ دونوں محترم شہروں کے راستوں پر فرشتے مقرر فرما دے گا جو ان کی حفاظت کریں گے دجال کی قیادت میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے متعدد خوریز مورکیں ہوں گے مسلم افواج کی قیادت امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی دجال دنیا کا چکر کاٹ کر جب دمشق پہنچے گا تو امام مہدی پہلے سے دمشق میں موجود ہوں گے اور دجال کے ساتھ آخری مورکہ لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے اسی دوران نماز فجر سے پہلے دو فرشتوں کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مزد کے شرقی منارے پر نازل ہوں گے مسلمان نماز کے لئے کھڑے ہوں گے امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ بھی نماز پڑھائیں جناتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتضا میں نماز فجر ادا کریں گے اس وقت دجال ستر ہزار یہودیوں کے لشکر سے شہر کا محاصرہ کی ہوئے ہوگا اسلامی افواج کی قیادت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی آپ دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے گھمسان کی جنگ ہوگی دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تاقب کریں گے اور لد کے مقام پر اسے گرفتار کر لیا جائے گا یاد رہے کہ آج کل لد کے مقام پر اسرائیل کا مشہور ہوائی ائرپورٹ یعنی کہ ائرپورٹ موجود ہے اچھا جان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پھر قتل کریں گے دجال کے قتل کے بعد اسلامی فوج چن چن کر یہودیوں کو قتل کرے گی دنیا کی کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہ دے گی حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی رات کے اندھیرے میں کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر پکار اٹھے گا اللہ کے بندے یہ یہودیے سے قتل کر تجال کے قتل کے بعد عیسائیت اور یہودیت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا ساری دنیا میں صرف ایک ہی ملت مسلمان باقی رہ جائے گا ہر طرف اسلام کا پرچم لہرہ رہا ہوگا امن والسلامتی کا زمانہ اخوت اور خدا ترسی کا دور دورہ ہوگا امام مہدی کا دور خلافت سات سال تک رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں امام مہدی انتقال کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نمازیں جنازہ پڑھا کر تدفین کریں گے کچھ مدت بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا وہی فرمائے گا کہ اب میں ایک ایسی مخلوق ظاہر کرنے والا ہوں جس کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں لہذا میرے خاص بندوں کو لے کر کوہتور پر چلے جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاص ساتھیوں کو لے کر کوہتور پر چلے جائیں گے اور باقی علیہ ایمان ادھر ادھر قلوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے تب اللہ تعالیٰ سد ذلقرنین میں مقید یاجوج ماجوج کو باہر نکالے گا اچھا یاجوج ماجوج حضرت نو علیہ السلام کی نسل سے یہ دو بھائی تھے جن کی اولاد یاجوج ماجوج کہلاتی ہے بعض لوگوں میں یہ بڑی پھیلیوی ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں ہے اور وہ اس میں عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں یہ اولاد آدم علیہ السلام ہے اولاد نو علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے اور یہ ہیومن بینگز انسان ہیں یہ بارال ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی پہلی جماعت بہیرہ تبریہ تبریہ یہ جھیل ہے شام کی سرط پر واقع ہے جہاں سے دریائے اردن نکلتا ہے جب یہ یہاں پر پہنچے گی تو اس کا سارا پانی پی کر خوش کر دے گی یاجوج ماجوج ساری دنیا میں اس قدر خون ریزی کریں گے کہ اپنی دانس میں وہ تمام اہل زمین کو ختم کر ڈالیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اہل آسمان کو قتل کریں گے چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے یہ اللہ کی قدرت سے خون آلود ہو کر نیچے گریں گے یہ دیکھ کر وہ دعویٰ کریں گے کہ اب ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا اس عرصے میں غلے کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے اللہ کے حکم سے ان کی گردنوں میں ایسی بیماری پیدا ہوگی جس سے وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے ان کی ہلاکت کے بعد سارے شہر اور بستیاں بدبو سے بھر جائیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دوبارہ عرض کریں گے کہ اے اللہ اب اس عذاب سے بھی ہمیں نجات دلا چنانچہ اللہ تعالی اونٹوں کی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشیں اٹھا اٹھا کر لے جائیں گے اور یوں یہ تعفن بدبو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالی بارش برسائے گا جس سے فضاء بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی یاجوج ماجوج کی خاتمے کے بعد ایک دفعہ پھر دنیا میں خیر و برکت کا دور دورہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس وقت ایک انار سے لوگوں کی پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا حسد بغض اور کینا وغیرہ ختم ہو جائے گا اسی خیر و برکت کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ خالی جگہ پر متفون ہوں گے قبیلہ قہتان میں سے جہ جہ نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ بنے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ پھر ترزل اور انہتات کا دور شروع ہوگا لوگ پھر دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور پھر ایک دفعہ کفر و شرک ارتداد تیزی سے پھیلے گا قیامت کی بڑی علامات یکے بعد دیگرے ظاہر ہونے لگیں گی پہلے دو بڑے خصف ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں مشرق اور مغرب کے خصف میں کون کون سے ملک تباہ ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت جغرافیاں میں کون سے ملک ہوں گے اور مشرق اور مغرب میں کون سے جگہیں ہوں گی بائید نہیں کہ مشرق کے خصف میں جاپان اس جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ سورج سب سے پہلے طروح ہوتا ہے اور مغرب کے خصف میں یہاں پر آپ دیکھیں یہ ریجنز ہیں جہاں پر ویسٹن ریجنز جنہیں کہا جاتا ہے خصف کے بعد آسمانوں سے ایک دھوہ ظاہر ہوگا جو ساری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے ایماندار کم کافر زیادہ آہستہ آہستہ آسمان صاف ہو جائے گا اور لوگوں کو اس عذاب سے نجات مل جائے گی اس سے اگلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورج روزانہ غروب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آ کر سجدہ کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جس طرف سے تو آیا اسی طرف لوٹ جا چنانچہ سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے ایک روز عرش کو سجدہ کرنے کے بعد سورج کو حکم ہوگا جس طرف غروب ہوتا ہے اسی طرف سے طلوع ہو چنانچہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا یہ ایک دن ایسا ہوگا پھر واپس اپنے معمول پر آ جائے گا اچھا کفار اس بات پر بڑا اچھالتے ہیں کہ بھئی یہ سورج کو بھی آپ نے سجدہ کرا دیا اور سورج تو دیکھیں نا جب ایک جگہ سے جاتا ہے تو دوسری جگہ سے نکل آتا ہے تو یہ سجدہ کب کرتا ہے اچھا انہوں نے اپنی دانس میں سجدہ ویسی ہی سمجھ لیا ہے جیسے عام طور پر انسانوں کو سجدہ کرتے دیکھتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہر مخلوق کی عبادت کا سجدہ کرنے کا اجازت مانگنے کا ایک الگ اللہ تعالیٰ نے طور طریقہ بنایا دیکھنا چڑیاں ہیں جانور پرندے درخت پہاڑ سب اللہ کی تذبیہ کرتے ہیں لیکن تمہیں نہیں سمجھ میں آتی نہ سنائی دیتی ہے تو یہی معاملات ہیں کہ سورج کی کیا کیفیت ہے جس میں وہ سجدہ کرتا ہے اور اجازت ملتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو دا ویسٹ موسٹ پوائنٹ جہاں پر آخری پوائنٹ ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد یہاں جاپان کے علاقوں میں تلو ہوتا ہے تو اس اسنا میں اس دوران میں پھر کیا ہوگا جہاں پر غروب ہوگا وہیں تلو ہو جائے گا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی بات تو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی نا اس نمروت کو کہ اچھا اگر تو واقعی جو ہے اپنے آپ کو خدا کہتا ہے کہ بھئی اس نے کیا کیا تھا اس نے کہا تھا کہ اچھا تمہارا پروردگار زندگی اور موت دیتا ہے تو لاؤ میں نے بھی ان دو قیدیوں میں سے ایک کو بخش دیا اور ایک کو مار دیا تو میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں وہ اپنی دانست میں اتنا ہی سمجھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بھئی تیری عقل کے مطابق ہی تجھے بات کرتا ہوں کہ بھئی میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دے فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ قرآن کیا کہتا ہے فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ حقہ بقہ رہ گیا نمروت اور وہ رب اللہ عز و جل اس پر بھی قادر ہے کہ سورج کو مغرب سے نکال دے اللہ اکبر وہ ہر چیز کا مالک ہے وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے وہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے ایک نظام بنایا ہے لیکن چاہے اللہ تو اس نظام کے اُلڑ بھی کر سکتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وہ تو کسی کو جواب دے نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن جب وہ کرم اور رحم کرتا ہے تو یہ اس کی صفت ہے اور بندے کا کام معاجزی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کیا قیامت تک اب یہ مغرب سے ہی طلوع ہوگا حدیث شریف میں تو اس کا جواب موجود نہیں ہے واضح طور پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کے بعد قیامت تک سورج مغرب سے طلوع ہوتا رہے گا اور بعض اہل علم کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا بس ایک مرتبہ ہوگا اس کے بعد قیامت ہونے تک سورج دوبارہ مشرق سے ہی طلوع ہوگا واللہ اعلم بالصواب بارال مغرب سے طلوع شمس کے بعد اگلی نشانی ہوگی دابت الارض کا ظہور اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے ان معاملات پر دروس دے چکا ہوں تو آپ جو ہے نا قیامت کے بیان میں کوئی دو سو سے زائد دروس ہیں ان کو آپ دیکھیں اس میں تفصیلات میں نے دی ہیں پھر قیامت کی نشانیوں کی ایک الگ پلی لسٹ ہے اس کو بھی آپ وزٹ کریں بارال مغرب سے طلوع ہونے کے بعد پھر یہ دابت الارض یعنی زمین سے ایک جانور کا نکلنا یہ ایک عجیب الخلخت جانور ہوگا قرآن مجید اور صحیح احادیث سے بس اتنا ہی پتا چلتا ہے کہ یہ جانور زمین سے نکلے گا لوگوں سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے یہ سورہ نمل کی آیا ہے بارال بعض احادیث میں یہ تفصیل آتی ہے کہ وہ جانور مسجد حرام میں واقع کوہ صفا کی جگہ سے زلزلے کے بعد نکلے گا اس کا چہرہ آدمی جیسا اور پاؤں اونٹ جیسا گردن گوڑے جیسی دمبیل جیسی اور سر ہرن جیسا اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی عصا سے ہر مومن کی پیشانی پر نورانی نشان لگا دے گا اور کافر کی ناک یا گردن پر انگوٹھی سے مہر لگا دے گا اس طرح وہ جانور مومنوں اور کافروں میں تمیز کر دے گا اہل علم نے ان احادیث کو بیان کیا ہے اللہ اعلم بالصواب ان میں سے بعض احادیث جو ہے وہ ضعیف ہیں بہرحال لیکن علم کے لیے میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر دیا اچھا دجال کا ظہور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دابت الارد کا ظاہر ہونا یہ تینوں نشانیاں ایسی ہیں جن کے بعد کسی کافر کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا اور لہذا اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ اور فرحد بخش ہوا چلائے گا وہ اہلی ایمان کے بغلوں میں درد پیدا کرے گی جس سے ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا فوت ہو جائے گا صرف وہ لوگ زندہ رہ جائیں گے جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان اور بھلائی نہ ہوگی اور وہ لوگ زمانہ جاہلیت کی طرز پر کفر اور شرک کی طرف پلٹ جائیں گے ساری دنیا میں کفر اور شرک غالب ہو جائے گا قرآن مجید کے حروف کاغذوں سے مٹا دیے جائیں گے جب کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا تو اس کی طبعہ بھی نہیں ہوگی اس کی پبلشنگ بھی نہیں ہوگی وہ الیکٹرونک میڈیا میں بھی موجود نہیں ہوگا جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو کتابوں کو کون پڑھے گا لوگ نہ نماز پڑھیں گے نہ عمرہ ہوگا نہ حج ادا کیا جائے گا بیت اللہ شریف کو ایک حبشی منہدن کر کے آگ لگا دے گا اور مدینہ منورہ بے آباد اور ویران ہو جائے گا وحشی جانوروں اور درندوں کا وہاں بسی رہا ہوگا شرم و حیاء نام کو نہ ہوگی مرد اور عورتیں سرعام راستوں پر گدوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے روح زمین پر ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہ ہوگا پھر جب اللہ چاہے گا یمن سے ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں کو ہاک کر حشر کے میدان شام کی طرف لے جائے گی جہاں کہیں لوگ تھکھار کر رک جائیں گے وہ آگ بھی رک جائے گی جب تازہ دم ہو جائیں گے تو آگ ان کا تعقب کرنے لگے گی جب لوگ شام پہنچ جائیں گے تو آگ غائب ہو جائے گی قرب قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی سب سے آخری ہوگی اس کے بعد سور پھوکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی کن شین ہاریکن انہ وجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز حلاکت والی ہے تو علامات قیامت کے حوالے سے بعض چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کچھ اور پیشنگوئیاں جو اس زمن میں آتی ہیں وہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کریں گے لوگ دولت دنیا کے عوض اپنا دین اور ایمان بیچ دیں گے قتل بہت ہوں گے حتیٰ کہ قاتل کو معلوم نہ ہوگا کہ اسے یہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ اسے قتل کیوں کیا جا رہا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اچھا لوگ دولت دنیا کے عوض اپنا دین بیچ دیں گے یہ ترمزی شریف کی روایت ہے حلال و حرام کی تمیز بھول جانا بخاری کی روایت ہے صرف جان پہچان والوں کو سلام کرنا یہ امام احمد المسند میں سے روایت کرتے ہیں اچھا امام مسلم ایک اور روایت لاتے ہیں کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس کے باوجود ننگی یعنی اور ہی آنظر آئیں گی اچھا وقت اس تیزی سے گزرے گا صحیح ابن حبان میں آتا ہے کہ سال مہینے کے برابر اور مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر معلوم ہوگا اچھا پھر طبرانی میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو مشرکوں سے بھی بتر ہوں گے پھر طبرانی میں ایک اور روایت آتی ہے کچھ ایسے حکمران ہوں گے جن کے دل مردار کی بدبو سے زیادہ غلیز ہوں گے اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایسے لوگ حکمران بنیں گے جو انسانی شکل میں شیطان ہوں گے اچھا پھر امام احمد روایت کرتے ہیں کہ قلم ظاہر ہوگا یعنی قلم جو کہ دنیا میں نشر اشعاد کا سب سے قدیم ذریعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے وقت بھی بوجود تھا لیکن آنے والے وقت میں قلم کے ظہور کی پیشگوئی سے مراد ذرائع ابلاغ کی نئی نئی اجادات ہیں جو آج ہمارے سامنے مختلف فارم میں اخبارات جرائد رسائل کتب ریڈیو ٹی وی ویڈیو انٹرنیٹ ٹیلی فون موبائل موجود ہیں اور پتہ نہیں آنے والے وقت میں اور کیا کیا ہوگا غیر مسلم قومیں جو ہیں مسلمانوں پر اس طرح چڑھ دوڑیں گی جس طرح کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان پر بلاتے ہیں اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ مسلمان دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگے گا سنن ابی دعوت کی روایت ہے اچھا اسی طرح مسلمت بزار میں ایک روایت آتی ہے کہ مسلمان یہود و نشارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلیں گے کہ اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو مسلمان بھی ایک بالش چلیں گے اور اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو مسلمان بھی ایک ہاتھ چلیں گے اور اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تو مسلمان بھی دو ہاتھ چلیں گے حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو مسلمان بھی اپنی ماں سے زنا کریں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو بارال یہ نشانیاں بھی اس زمن میں ہمارے سامنے موجود ہیں اور دیکھیں قیامت قائم ہوگی احادیث مبارکہ میں آتا ہے اَشْرَارُ النَّاسِ عَلَى الْأَرْضِ زمین پر بسنے والے بترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اور جب قائم ہوگی تو اس وقت قیامت کو لوگ بھلا چکے ہوں گے کوئی اس کا بتانے والا نہ ہوگا کوئی اس کا جاننے والا نہ ہوگا جب ایمان ہی نہیں ہوگا کفر و شرک ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا اس سے متعلق اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں وہ تو یہ معاملہ آیا میرے سامنے تو میں نے کہا کہ میں اس کو ایڈرس کرلوں یہاں پر اس سے پہلے کہ لوگوں کے لئے اور پریشانی کا یہ سبب بنے اور دیکھیں اس کو اپنی عادت بنائیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کوئی دو ہزار بیس میں بھی کوئی قیامت لانے والا تھا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون یہ جوتشی قسم کے لوگ یہ ایسٹرونمی پر بیس یہ اس طرح ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ گند بلا بہت آگئی ہے کہ چاند کے لحاظ سے چیزیں کرنا اور ستاروں کے بارے میں جاننا اور یہ کرنا اور وہ کرنا ان کے ملینز آف سبسکرائبرز ہیں بڑی تعداد میں لوگ انہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس سے معلوم چلتا ہے اور یہ مسلمان ہیں کہنے کو کہ یہ لوگ جو ہے کس دہچ پہ کس نہچ پہ کس راستے پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کس راستے پہ لگایا ہوا ہے اور لوگ خود بھی کس راستے پہ لگے ہوئے ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی اوپر اپنا بھروسہ رکھو اور غیر پر سے بھروسہ اٹھاؤ یہی تو تم نماز میں پڑھتے ہو کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو خدا کے لئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نیکیوں کے راستے کو اپناو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں